بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہومیپیتھیک ڈاکٹر غلام شبیر حسین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں جنک کو بائی لوبا کے بارے میں دوستو جنک کو بائی لوبا اس کے موجد کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی عام علامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ہومیپیتھیک میں جن خاص علامات پر اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمپیتھے کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہمپیتھے کے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیجئے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں جنکو بائی لوبا کے بارے میں جنکو بائی لوبا ایک درخت کا نام ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند درخت ہے تقریباً تین سو سے زیادہ تحقیقی مواد جو اس کے بارے میں موجود پڑا ہے جنکو بائی لوبا کا درخت سولہ سو نوے میں دریافت ہوا اس کو جس انسان نے دریافت کیا اس کا نام کیمفر اور اس کو سب سے پہلے چینل میں پایا گیا سولہ سو نوے میں اس کے اوپر کیمفر نے بہت معلومات انسانوں کی خاطر دیں اور سترہ سو کے قریب یہ پودہ یورپ میں متعرف ہوا اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں متعرف ہوا دوستو جنکو بائی لوبا بہت ہی اہم علامات جو کہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں اس کے علاج میں فائدہ دیتا ہے جس حصے پر جنکو بائی لوبا فائدہ دیتا ہے وہ نروس سسٹم کے مطلق ہے یعنی اسحابی نظام کے مطلق ہے دوستو جنکو بائی لوبا ہمارے نظام دورانے خون کے لیے بہت فائدہ دیتا ہے اور ہمارے نروس سسٹم کو کافی قوت بخشتا ہے اگر یاداشت کی کمزوری ہو جائے تو اس میں بہتری لانے میں بہت فائدہ دیتا ہے دماغی کمزوری کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ ذہنی دباؤ ڈپریشن اور بیچینی سے نجات دلانے والا پودہ ہے یہ جسم میں توانائی بھی دیتا ہے اور اگر بہت زیادہ نروس سسٹم ڈسٹر ہو جائے یعنی کانوں میں شاہن شاہن کی آوازیں آنے شروع ہو جائیں یا اسحابی اور جسوانی کمزوری بہت زیادہ ہو جائے تو وہاں بھی جنکو بائی لوبا سے بہت زیادہ فائدہ لیا جاتا ہے دوستو ہومی پیتھک میں ڈاکٹر ای اے مورے نے انیسو تیتی میں اس کی تحقیق کر کے اس کو ہومی پیتھک میں شامل کیا اور اس سے ہومی پیتھک ڈاکٹر نے برپور فائدہ اٹھایا کیونکہ یہ جنکو بائی لوبا ہومی پیتھک میں جاداشت کی کمزوری تماغی کمزوری چکروں کے لیے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز اگر آتی ہے تو وہاں پہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو جنکو بائی لوبا دماغی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اگر کچھ لوگ جو کہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں اور دماغی طور پر ان کی صلاحیتیں کمزور پڑ جائیں یعنی ان کے اندر یاداشت کی کمی ہو جائیں دماغی کمزوری پائی جائیں ان کے اندر چچڑا پن ہو جائیں اور خامخواہ وہ الجنے اور چھوٹ چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے کی علامات ان میں پائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی قوت بسہارت یعنی دیکھنے کی قوت اور قوت سمات یعنی سننے کی قوت ان میں کمی پائی جائیں تو وہاں بھی قوت سمات کو بہتر کرنے میں اور قوت بسہارت کو ٹھیک کرنے میں بہت معاون ثابت ہو بھی ہے دوستو جنگو بائی روبہ جو کہ مدر ٹینچر میں یعنی لیکوڈ فارم میں بھی بزار سے ملتی ہے اور ٹیبلٹ فارم میں بھی بزار سے مل جاتی ہے اس کا استعمال جنگو بائی روبہ تین ایکس میں پانچ کترے دو گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ کچھ وقت لینے سے ان علامات کو بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو ٹیبلٹ کی شکل میں استعمال کرنا چاہیں تو جنگو بائی روبہ تین ایکس میں دو ٹیبلٹ صبح دوپیر اور شام یعنی دن میں چھ ٹیبلٹ استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے و سلام